جہاں دیش بھر میں راوان دہن کی تیاریاں چل رہی ہیں تو وہیں ودیشہ جلے کے نٹیرن تحصیل کے راوان گنج میں گاؤں میں روزانہ راوان کی پوجا کی جاتی ہے بتا دیں کہ یہاں راوان کی پرتیمہ لیٹی ہوئی ستھاپت ہے ان کی ودوتا کے لیے یہاں انہیں پوجا جاتا ہے اسی دوران راوان گاؤں کے پوجاری نے بتایا کہ گاؤں کے لوگ کسی بھی شب کارکوں کرنے سے پہلے راوان کی پوجا کرتے ہیں مندر کے پوجاری دورہ یہاں بھی بتایا گیا کہ مندر کے پاس ایک کھنڈ ہے اس میں راوان مہاراج کی تلوار ہے جو کی ابھی بھی دکھائی دیتی ہے اسی دوران راوان گاؤں کے سمیتی کے صدر سہمنت تیواری نے ستھاپت مورتی کے بارے میں کچھ وشیش جانکاری دی آئیے سنتے ہیں مورتی ہے راوان مہاراج براج مان ہے یہ تو کچھ پڑین کے ہیں آج کے نہیں کچھ وشیش جوگوں کی اسطہپت مورتی ہے اور جہاں سبھی منگلے کاریوں میں پرطم پویا کی جاتی ہے جیسے کہ ایمان کے جیچے لوگ ساتھی ہے بان ہے کوئی سابھی سب کام جہاں ہوتا ہے پرطم جہاں پویا کر کے نریہ لرہبتی ان سے آدیش لے کے جب ہی ہمارے کام سمپن ہوتی ہیں نہیں تو ہمارے کام سمپن نہیں ہوئے بادہ آئیں آتی ہیں اس لیے ہمارے راوان باہ مہارا ساکشات براج مان ہے اور ہمارے سب کاری جہاں سمپن ہو رہے ہیں جے راوان باہ مہارا جب راج مان ہے انہی کو جو سستر مانا جاتا ہے تلوار وہ تلاب میں پریویس ہے اور اس میں جل بھرا ہے ابھی جو ہے گوندرہ کے اوپر ہو چکا ہے تو ہم دبی ہے اور اپن سے بھی آٹھ دس فٹکی تو اوپر ہے یہ نیچے معلوم نہیں ہے کٹی گہ رہی ہے ان کا سستر ہے وہ تلوار اور یہ تلاب ہے اس کی مٹی جو ہے چرم روک کے کام میں راوان باہ مہارا جب ہم دسیرے کے روز پویا کرتی ہیں جگہ جگہ ان کا پتلہ لڑایا جاتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے جیسے کی لوگ جانتے ہیں کہ راوان مہارا جب تے بدوان تھے تو یہ کیا ہے کہ ہم اس کا بھروت بھی کرتی ہیں کئی لوگ کئی جگہ اور ابھی بہت ساری جگہ سے ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ غلط ہے تو یہاں کیا ہے کہ راوان مہارا جو ہیں ہمارے آنادھی کال سے ہیں ہمارے دادہ پر دادہ بتاتے ہیں کہ راوان بابا یہاں پر پوجے جاتے ہیں انہی کے نام سے گاؤں بسا ہے اور یہ ہمارے اشتے دیب بھی ہیں اور گرام دیبتہ بھی ہیں چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ